میں تو کل کیٹی راموراؤ صاحب سے بات کیا بہت دیر تک اور ان کو میں بولا کہ بھائی آپ حاصل بلند رکھئے وہ لے بلکل اصد بھائی دیلنگانہ کے الیکشن میں آٹھ مخامات پر میں خود پبلک میٹنگ کیا تھا تی آر ایس کے لیے سات جگہ پر بی آر ایس جیت گئی ہم چاہ رہے تھے کہ دوبارہ کے سی آر بنے ارے بھائی صاحب آپ ہر چیز کا فیصلہ میرا کر لے رہے آپ آپ ادھر بھی فرنڈ ایلائنس بور رہے ہیں ادھر بور رہے ہیں میری پارٹی کا فیصلہ میں کروں گا آپ ماری پارٹی کریں گی دیلنگانہ کے الیکشن میں آٹھ مخامات پر میں خود پبلک میٹنگ کیا تھا تی آر ایس کے لیے سات جگہ پر بی آر ایس جیت گئی ایک جگہ پر کانگریس کو کہیں پر بی جی پی نہیں جیتی تو یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ آپ کے اطلاع کے لیے بور رہا ہوں تو اس کا آپ کئی نتیزہ نکال سکتے کہ سودا ہوا نہیں ہوا کس سے ہوا نہیں ہوا کون پیسے دیا نہیں دیا مگر ہم تو پورے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کیے ہیں اور آگے کا کیا ہوگا کیسا ہوگا مجھے نہیں معلوم کس طریقی حالات پیدا ہوں گے کیسا ہوگا ابھی تو نئی سرکار حکومت بنے گی اور ظاہر ہم کو ان کو ٹائم دینا پڑے گا نئی گورنمنٹ بننے کے بعد ان کو کام کرنے کا موقع ملے اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے مگر یہ بات سچ ہے کہ ہم اگریسیو اپوزیشن کو روضہ کریں گے اور عوام کے جو مسائل ہیں اس کو آئے ہیں اٹھاتے رہیں گے ڈیولپمنٹ کے جو کام رکیے ہوئے ہیں ہمارے کانسٹیوینسیز میں اس کو پورا کروائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جائے تلنگانا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے کیونکہ ان کو عوام نے ان کو اعتماد دیا ہے وہ فیصلہ کریں گے کس کو بنانا مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں کس کو بنائیں گے نہیں بنائیں گے وہ فیصلہ کریں ارے بھائی صاحب آپ ہر چیز کا فیصلہ میرا کر لے رہے آپ آپ ادھر بھی فرنڈ الائنس بور رہے ادھر بور رہے میری میری پارٹی کا فیصلہ میں کروں گا آپ ماری پارٹی کریں گی ہم یہ سمجھ میں نہیں آرہا پھر ہماری پارٹی ایک ایفیکٹیو اپوزیشن روزہ کریں گی اس میں کوئی دورائی نہیں ہے نئی حکومت آئی ہے ہم چاہ رہے تھے کہ دوبارہ کیسی آر بنے عوام نے کچھ اور فیصلہ لیا اللہ کا فیصلہ ہم قبول کرتے سرکار بننے دیجئے ہم اپنا کام کریں گے آنے کی ضرورت نہیں ہے نا جب ہم کھڑے رہے کے اسیمبلی میں بولیں گے تو سرکار کا کام ہے کہ ان کو سنیں اور ہم آپ کے جو پرامیسز ہیں جو آپ وعدے کی اس کو پورا کریں تو یہ آنا جانے کا کیا بات ہے وہ گواررنٹ ان پاور ہے we are the opposition we will have our say we will have we will be raising our voices we will be raising the issues concerning to the people of telangana the people of telangana have given them the mandate and will ensure that they deliver on what they have promised آپ کا ساتھ بیاریس کے ساتھ رہیں گا ساتھ بیاریس کے ساتھ رہیں گا ساتھ بیاریس کے ساتھ ابھی کو چونہو تو نہیں ہے نا ابھی اب چونہو آئیں گا کس کے ساتھ ہے نہیں ہے یقینا ہم بی آرس کے لیے بولے ہیں اب ایک نئی گورنمنٹ بن رہی ہے اب فیلوخت تو ایک گورنمنٹ بننے دیجئے پھر دیکھیں گے بھائی یہی تو ہماری لڑائی رہی ہے حصہ داری کے لڑائی تو منلس لڑتی آ رہی ہے کہ انصاف ملے ہم تو بول رہے ہیں نا کہ بھائی بتاؤ کیوں نہیں آ رہا کر یہ اچھا ہے اب جیسا کہ آپ نے بیہار میں کر دیا اب بیہار کا آپ کو آپ کو بتاتا ہوں اچھا سوال کیا آپ لوگ میں تھکاوا تھا اتنے دیر سے آپ نے اب بیہار کا دیکھ لو آپ معافی چاہتا ہوں بالو سب اب بیہار میں دیکھئے بیہار میں دیکھئے بیہار میں سرجاپوری ہے کمیونٹی ہے مسلمز میں اب سرجاپوری کا پاپولیشن ہے 24,46,212 ان کو شیئر ملنا تھا گورنمنٹ میں 38,350 کا کتنا شیئر ملا only 15,359 ملنا چاہیے تیلنگانہ میں بھی لائیے بتائیے آپ کیوں نے ہونا چاہیے اب بیہار میں کلہیا برادری ہے ان کا پاپولیشن ہے 12,53,781 ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا 12,904 گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ میں خالی 6,751 شیئر شاہبادی ہے 13,26,000 ان کی پاپولیشن ہے ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا 20,421 اور ملا خالی 5,734 انساری برادری ہے 46,34,000 ان کی پاپولیشن ہے ان کو شیئر ملنا تھا 72,651 اور ان کو ملا خالی کتنا 44,896 شیئر برادری ہے 44,95,000 بیہار میں ان کی پاپولیشن ہے اور ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا 78,320 اور ان کو ملا 39,495 تو اگر آپ یہ سرجہ بوری کلہیہ شیئر شاہبادی انساری شیئر کو ملا لیں گے تو ان کو شیئر ملنا تھا 2,22,646 اور ان کو ملا خالی 1,12,235 آپ کروائیے کون رو کر آئے بہت اچھا ہے ہم تو چاہیں گے تو آپ سپورٹ کریں گے فاسن سے ارے میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہا بھلکہ میں تو یہ بھول رہا ہوں کہ آپ 50% ریزرویشن لیمیٹ کو بریج کریے پلیز بریج کریے اس کو اس ملک کو ضرورت ہے وہ بریج کریے آپ گورنمنٹ پارلیمنٹ نے خانون لائے موڈی جی اور بریج کریں اس کو حدراباد میں ایک کہاوت ہے آپ ہر بٹی میں منڈی نے چکھا سکتے دیکھنے کیا ہو رہا تو میرا کام نہیں ہے میں آپ کا دوست ہوں آپ کا دوست تھا رہوں گا میں تو میں تو کل کیٹی رامورو صاحب سے بات کیا بہت دیر تک اور ان کو میں بولا کہ بھائی آپ حوصلے بلند رکھئے وہ لے بلکل اسد بھائی میں اس کا عوام کا فیصلہ ہے اور میں ان کو بولا ملا آپ کے لیے بہترین اپوچنیٹی ہے آپ کے لیے ہری شراغ کے لیے کہ آپ بہترین اپوزیشن رول ادا کریے اور جائیے اپنے پولیٹیکل ڈسٹینی اب آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں ایک سی ایم سے بھی کانٹیک کرنے کی کوشش کیا تو معلوم ہوا وہ تو وہ دیں گے تو ان سے بھی جا کے ملوں گا میں دیکھیں ایسا ہے نا کہ یہ الیکشن ہوتے جاتے مگر انسانی تعلقات اپنے جگہ پر رہیں گے اب نیشنل پارٹی تر ہار رہی ہیں بی جی پی اقلاق تو اس کا کیا ہوگا مدیہ پردیش میں چھتیز گرازستان میں تو یہ تو یہ تو سب کو سوچنا پڑے گا نا صرف ایک پارٹی کو تو نہیں ہے ہم کو بھی سوچنا پڑے گا ہم تو بول رہے تھے ہمارے چناؤں میں آپ میری بھاشن سنیے آشیش فالو کرے پرساد صاحب آپ لوگ سب بول رہا تھا نظام بات میں آپ کو بول رہا تھا مدھول نہیں نظام بات بول رہا تھا میں مدھول بول رہا تھا نرمل بول رہا تھا میں زہیرہ نہیں آپ کو کریم نگر بول رہا تھا ایسے کئی کانسیس میں پبلیکلی بول رہا تھا اور جو لوگ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے آج مو نہیں چھپا سکرے وہ لوگ آج مو چھپانے کے لائق نہیں ہے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی نویسی درانے کیلئے بول رہا ہے آج آج بولو کچھ اگر آج بی جے پی آٹھ سیٹ جیتی تو وہ لوگ جواب دے ہیں جو غلط فیصلے لیے تھے نہیں کامہ ریڈی کتنا دور ہے مہاراشتہ سے بھائی ہاں مدھول خریب ہے نادر سے بہت خریب ہے نرمل بھی آپ بول سکتے ایک سو بیس کلومیٹر ہے بوت کی سیٹ ہے نا وہ بھی ایک ہے خریب ہے مگر اسے مہاراشتہ تعلق نہیں ہے بی جے پی آپ کو ایکسپ کرنا پڑے گا ایک چیلنج ہے وہ مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ جن کو سیاست کی سین نہیں آتی وہ سیاست کے اگر مفتی بنے میں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کو